پانچ گھنٹ ہی چلتا رہے گا ایک لیٹر میں اس میں موبلل ڈالنا ہے اور آپ نے صرف اور صرف اس کو کرنٹ دینی ہے موبلل جو ہے نا یہ آن کر دی ہے یہ دیکھیں موبلل اس کو اس دل لگا گے نا اس کے اندر لکھ دیں گیا آگ لگا گے یہ دیکھیں ابھی آن ٹھیک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اب جو اس میں موبلل ہے نا وہ آنا شروع ہو گیا ہوئے یہ لنجی اس کو آگ اب لگ چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو چول ہے نا یہ پروپرلی چل چک ہے اور شولا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا ہونچا جو آنا شولا ہو چک ہے یہاں بھئی یہ فین کی جو سپیڈ ہے نا یہ زیادہ گم کر سکتے ہیں یہاں بھئی ایک فین لگا ہے یہ وہی فین ہے جو کہ کمپیوٹر وگر ہمیں یوز ہوتا ہے اسا اسا جو آنا جو آنا جو آنا اس کے اندر جائے گا اسلام علیکم فرنڈز مینام ہے آسان اس میں موجود ہوں گکھر منڈی میں ہیزر لیکٹک سٹور پہ ہے اور ہیزر لیکٹک سٹور کافی پرانا لیکٹک سٹور پوائنٹ ہے گکھر منڈی کا اور آگے چل کے ان سے پوچھت بھی لیں گے کہ کتنے عرصے سے یہاں پر سروسز دے رہے ہیں تو آج آپ کے لیے ایک چولے کی ویڈیو لے کر رہے ہوں جو کہ جو موبلل ہوتا ہے نا اس پہ چلتے ہیں جو بائکس میں سے جو گندہ آئل نکلتا ہے نا اس سے یہ چلتے ہیں تو کمپلیٹ اس کی ڈیڈیل سا آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا آئلیس کو چاہیے کیسے یہ ور کرتا ہے اور کیا کیا مطلب اس کا سارا پروسیجر ہے تو چلیں سٹارٹ کر دیں آج کی ویڈیو جی تو فرنڈز یہ آپ کے سامنے ہیزر لیکٹک سٹور یہاں پہ ان کا کونٹیکٹ نمبر وغیرہ بھی جو ہے نا مینچنڈ ہے اور یہ کافی پرانے آگے فرید بھائی سے پوچھیں گے بھی یہ اس وقت فرید بھائی یہاں پہ ہوتے موجود یہ جو ہے ان کے والی صاحب جو ہیں آجیزر یا آج صاحب ہو بھی ہوتے ہیں آپ کو بھی یہاں پہ ایویلیبل نہیں ہیں ان کے بعد سے چولوں چولوں کی ورائٹی ہوتی ہے ہیٹر شیٹر کی چولے فین ہیٹر وغیرہ اس طرح کی جو آئیٹمز ہوتی ہیں اچھے یہ آپ کے سامنے پڑا ہے بوکس اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل کمپنی کی طرف سے یہ آتا ہے اور موبائل آئل سٹاو یہاں پہ مینچنڈ بھی ہے اور ٹویل وورڈ ایسی ڈی سی اس کو کرنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ہیں ایکو فرینڈ لیا ہے ایزی ٹو یوز ہیں اور فری آف پولیشن ہے یہاں پہ اس کی پچھر بنی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جین کی طرف سے بنایا گیا ہے ان کا بھی یہاں پہ مینچنڈ ہے اس قسم کی ہے اس کی لوک باقی اوورال بوکس کے اوپر یہی کچھ ہے اور مزید ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی اور اس قسم کا یہ بوکس ہے اور یہ ہم نے سٹاپ جو باہر نکال کے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور سردیوں میں آپ کو باتا گیس تو کھڑی نہیں ہوتی تو اس کا الٹرنیٹ نکالا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہو سکتا ہے کافی سارے لوگوں کے کام آسکے چیز تو یہ چیز ہے اس قسم کا سٹاپ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سٹینلس ٹیل کا یہ بنا ہو گیا اب کنفرم نہیں ہے کہ یہ کروم ڈائی ہے پھر سٹینلس ٹیل ہی ہے وہ آگے چل کے پوچھ لیتے ہیں اس قسم کا اندر سے آپ کو ملے گا اس میں س ہے اور اس کے لئے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نپرین فی تس ٹیل کا آپ کی اس کیstersید سکتے ہیں جا یہ یہ Cohes ٹیل کی اس اس سو beneficiل کو بنا ہو گا تو یہ چیز بھی اس میں قسم کر سکتے ہیں چل کی ب میں کیا ہے کہ وہی اندر سے ایک ل ہے بہت ہیں وہ نے ایک چیز ہے اس کے حاجت کا اتفاق سکتا ہے اور یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا ہنڈل سائڈ آئی اس کا پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا تھوڑی چیزielt آ بشرتاب اس کے ساتھ یہاں پر یہ چھوٹی چیز ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ ویڈیو میں لگ رہا ہے کہ بڑی چیز ہے لیکن یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی ایک نوزل لگی ہوئی ہے اس کو آن اوف کر سکتے ہیں اب یہ آئل آ رہا تھا اس کو آن اوف کر دیتے ہیں اس کے اندر آئل ڈالا گیا ہے اس وقت جس طرح ڈول ہوتا ہے وہی چیز ہے ستاشتا ہے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آئل اس میں جائے گا یہاں سے ہو کے ٹھوڑا تھوڑا کر کے اس میں جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے اس کا مقصد ہی ہے که آئل جوہنا بہت زیادہ نہیں جائے گا تھوڑا تھوڑا سے جائے گا اور اس کے پیچھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی سائیڈ میں ایک موٹر سا جو بائپ ہے وہ لگاو ہے جو اس کے پیچھے تک جاتا ہے اور یہاں پہ اس کا جو سویچ چینل وہ بنا ہو گا ہے اب یہ ایک چیز ہے یہ میں کوئی دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک فین لگا ہے یہ وہی فین ہے جو کہ کمپیوٹر وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں الیکٹرونکس میں یوز ہوتے ہیں یہ وہ فین ہے جو کہ اس کو خواہ دے گا اور جس کی وجہ سے جو گیس ہے نا آگ جو ہے نا وہ اوپر نکلے گی بیسی اس میں آگاگ تو چلے گی موبیل سے بات جو گیس جو آگ ہے نا اوپر اوپر نہیں آئے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ اڈاپٹر دیا گیا ہے یہ اس کے پین مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اس کی تار لگی ہوئی ہے اور یہ اڈاپٹر ہے یہ اڈاپٹر اس کے ساتھ لگانے ہے تو یہ نہ ہونے کے برابر بجلک ہے جس طرح آپ کے موبائل فون کے چارجر ہوتا ہے اس طرح اب اس کو چلا کے دکھاتے ہیں فرید بھائی تو آپ کو بتاتے ہیں اس کا سارا پروسیجور اور اس کی پرائسیم یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور یہ فرید بھائی پاس پیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا بتائیں گے اچھا فرید بھائی اس کو آپ نے لگا دی ہے ڈاپٹر کو جی اچھا آپ کیا اس کے یہ کنٹرول ہے سپیڈ زیادہ کم کر سکتے ہیں سپیڈ زیادہ اور کم ہوگی اس کے ساتھ یہ موبائل جو ہے نا یہ آن کر دی ہے اچھا یہ پہلے تھوڑا سا برجے گا پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھولنا ہوگا اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈپ کی طرح چلے گا یہ اچھا جیسے قدرہ 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 کر کے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کتنا وہ کیسے پتہ چلے گا کہ موبائل پورا ہوگی ادھر آجے گا نا یہ دیکھیں ادھر جو ہے نا یہ موبائل آجے گا اچھا اچھا یہ جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے نوزلٹ یہ پائپ کے ساتھ جو ہے نا یہ موبائل آنے مالا با سب ہی توری دیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد کپڑا رکھنا ہے اس میں کپڑے کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں موبائل آنے اس کو اس دلے لگا گے نا اس کے اندر لکھ دیں گے آگ لگا گے یہ اس کے بعد جو آنے ہو جائے گا چلنا شروع کرے گا پھر پنکھا اس کا چلانے جی یہ دیکھیں ابھی آنے ٹھیک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اب جو اس میں موبائل آنے وہ آنا شروع ہو گیا ہوئے ٹھیک ہے تو اب اس کو آہستہ آہستہ جو آنے اس کی سپیڈ کم کرتے جائیں گے جب ایک دفع آگ چل جائے گی نا پروپر طریقے سے اچھا اب یہ اس کو آگ لگانے لگے ہیں اس کو آگ اب لگ چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ نیچے آئل کو بھی آگ لگ جائے گی آئل کو بھی آگ لگ جائے گی ابھی تھوڑی دیل میں چلا یہ سٹارٹ ہو جائے فین آن کر دیا بنا نہیں فائن نہیں آنکی آپ ہی بعد میں اس کو آن کریں گے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہو اب دیکھ سکتے ہیں اب یہ چل رہے تو جیسے پروپر اب پورا چل جائے گا پھر آپ کو دوبارہ سے دکھاتے ہیں جی تو فرینڈز اب یہ جو آگ لگنا شروع ہو گئی ہے اچھا میں آپ کو پہلے لوکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں ہزر الیکٹرک سٹور مین جی ڈی روڈ گکھر منڈی پہ موجود ہے گکھر منڈی پہ آپ کو بتاتا چلوں یہ ساتھ ہی تھوڑا ساگے نئیم الیکٹرونکس ہیں ٹھیک ہے گکھر منڈی کی بزار والی برانچ ہے وہ والی اور یہ سامنے بزار والا جو پول لینب ہویا یہاں پہ ہزر الیکٹرک سٹور موجود ہے ٹھیک ہے اور ساتھ افزر الیکٹرونکس بھی ہے تھوڑا ساگے اور ساتھ اس کے گورن میں بیکرز بھی ہے فرید بھائی کتنے عرصے سے پہلے ہزر الیکٹرک سٹور چال رہا ہے پینتی سال سے پہلے ہائی ساب گام کرتے تھے ہباب ہوتے ہیں نا جی ہیں کی ساتھ اچھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی آگ جو ہے نا وہ تیز ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے فرید بھائی سا تھوڑی سی معلومات لے پھرید بھائی یہ موبلہ اس پر صرف اور صرفڈلتا ہے اور موبلہ آج کل کیا مارکٹ میں پرائز چل رہی ہے مارکٹ میں پرائز اس کے چل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک لیٹر میں کاری میں چلا فر Dude یہ آفیت کی تکیں ایک لیٹر پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے وہ ایک لیٹر کی طرف پانچ گھنٹے مسلسل پانچ گھنٹے آپ کا حصہ راکہ کس کے لیٹر کی لیٹر ہیں پانچ گھنٹے میں پانچ گھنٹے کا حصہ راہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک لیٹر میں پانچ گھنٹے جاتے ہیں آپ کو چولے ہیں یہ چولے چل جائے ہیں اور شولہ بھی برگیج دائیے ہیں تو تو اس کییئی werdی اٹسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی آپ صحیح کوکنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں درہا یہاں بھئیے فینڈ کی جو سپیڈ ہے نا یہ زیادہ گم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مجھے کے مطابق جو کوکنگ ہے نا وہ کر سکتے ہیں اچھا فرید بھائی اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز جو نا وہ چار ہزار پوائنچ سور پیہ ہے اچھا تو اگر میرے ریفرنس اپنی آگے لے گا کتنے کا دیں گے اچھا اس میں کوالٹیز بھی ہیں یہ ڈبل باڈی کا ہے اس کے بعد مرے پاس یہ سنگل باڈی ہے اس میں بھی فرق بتائیں یہ سنگل باڈی میں ہے انہوں کا فارست کرتے ہیں اس کی باڈی گرم ہو جائے گی اس کی باڈی گرم نہیں ہوگی اس کے اندر وہ مٹیریل کو ہی لگا ہو گئے ہاں جی اس کے اندر وہ اس کو کہتے ہیں جلوان بوٹی باہر سے گرم نہیں زیادہ ہونے سے گرم نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا مطلب میرا حیال ہے یہ وہی چیز ہے وہ جو بڑے گیزروں میں لگی ہوتی ہے جی جی وہی ہے ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا یہ دیکھیں آپ اس کی جو باڈی ہے نا کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرم نہیں ہوگی جی طرح ویسے اصل میں گرم ہوتا ہے یہ تو یہ جی چھولا دیار ہو چکا ہے اگر یہ پر چیز کرنا چاہتے ہیں ہزا الیکٹرک سوٹ پر آ کے آپ کو بسکونٹ پر جو چھولا نہ مل جائے گا تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے اس پر موبلیل ڈالنا ہے اور آپ نے صرف اور صرف اس کو کرنٹ دینی ہے جتنی موبائل فون چارجر کی ہوتی ہے نا تو یہ چلنا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک اچھا بھی آن ہو چکا ہے نا یہ دیکھیں اس کو اس طرح جو آنا وہ آن کر دینا آپ نے ہے تو ہلکا اسا اسا جو آنا جو موبلیل جو آنا اس کے اندر جائے گا بعد میں یہ آپ نہیں ٹھیک ہے مدب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو شاید فرید بھائی ذرا ہاتھ لگائیے کہ اس کو یہ دیکھیں ہاتھ میں نے اس لئے لگو آئے تھا ہے کہ آئی ڈیا ہو جائے گا بلکل چھوٹا سا سراغ ہے یہ آدھی انچ کا آئی تھی آدھی نہیں ہے ون بھائی فور ایک چھتائی انچ کا یہ سراغ ہے بریق سائی اوپر لکھا بھی بھائی آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا سا اس نے موبلیل جو آنا صرف یوز کرنا ہے اور اگر مسلسل اس طرح چلتا رہے تو تقریبا تقریبا پانچ گھنٹ ہی چلتا رہے گا ایک لیٹر میں تو یہی دی فینڈز آج کی ویڈیو ساندہی ہوگی ہی لائک و چینل کا سبسکر کرنا بھولئے گا تھیں گو سو مچ فینڈز اللہ حافظ